آب ہمارہ پاس آج کی لایکچر میں جو ہم ڈسکس کریں گے sب سے پہلے ہم tremendous کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہماری پاس آجات که کی Jeffrey's کنفیگریشن پھر ہمارے پاس آجاتی ہے sell Biz matches finished. فقیر مجھے آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر دو coupling کپیشر کے ایسے جانس père ہوئے تھے تو ہمتے کہا تو ڈی سی میں کپیشر کس میں ہو جاتے ہیں تو ڈی سی میں کیسے بھی کرتے تھے اسی لیٹ کر رہے تھے دی سی بائسنگ ارینجمنٹ فرم دا اپلائیڈ سیگنل اینڈ لوڈ لیکن ابھی ہم ایسی انیلسز کر رہے ہیں جے فٹ کا تو ایسی میں کپیشٹر شارٹ ہو جاتے ہیں تو جب ہم اس کا اپیٹی کا ایسی اکویلنٹ موڈل پلوڈ کریں گے یا ڈیویلپ کریں گے تو اس ٹھیک بھی دونوں کپیشٹر سی وان سی ٹو شارٹ ہو جائیں گے ہمارے پر یہاں پر دو وولٹی سورسز موڈل پلوڈ کریں گے پہلے سارے سرکٹ کو ری آرینج کریں گے فکر 8.11 میں ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے گراؤنڈ کیا تھا زیرو کیا تھا تو جس کے ساتھ سیریس میں آر ڈی تھا اب وہ آوٹپوٹ سیٹ پر پیرلل میں آ گیا جس کے ساتھ گراؤنڈ ہو گیا اسی طرح جو آر ڈی تھا اس کے ساتھ ہمارے پر جو وولٹی سورس کنیکٹر تھا وی جی جی وہ بھی کیا ہو گیا گراؤنڈ ہو گیا کپیشٹر جب شارٹ ہوئے تو ان کی ری ایکٹنسز بھی زیرو ہو جائیں گی تو ہم ہمارے پر جو باقی سرکٹ اس کی امپیڈنس کافی ہائی ہوتی ہے تو ہم کیا ہم اس کے جو ری ایکٹنس ہوتی ہے کپیشٹر اس کی تو ہم ان کو زیوم کر لیتے ہیں زیرو زیوم کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی کمپیریزن باقی سرکٹ کے جو انپوٹ امپیڈنس یا آوٹپٹ نے ملی ہو امپیڈنس ہوتی ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے اب ہم اس سرکٹ کو ری ڈرو کر دیا جب ہم نے اس کا ایسی ایکویلنڈ موڈل ڈیویلپ گیا فیکس بائس کنفیگریشن کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فکر ایٹ مونٹ ٹویل پہ انپوٹ سیٹ پہ ہمارے پاس ہم نے وولٹیج بھی آئی ایسائن کر دیا آوٹپٹ پہ بھی نوٹ ایسائن کر دیا ہم نے پریوییس لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہمیں کیا کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے ہمیں انپوٹ امپیڈنس ہمیں آوٹپٹ امپیڈنس اور ہم وولٹیج گین دیکھ رہی ہوتے ہیں جی ایفیٹی کا سب سے پہلے اگر ہم اس کی انپوٹ امپیڈنس فائنڈ اوٹ کرنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس زیٹ انپوٹ آٹ جی کی ایک پہل ہے سرکیٹ درمیان میں ہمارے پاس اوپن ہے گیٹ اور ڈرین کی درمیان اوپن ٹرمینل ہے یہاں پہ پہلے جی ایفیٹ کنیکٹی ہے تب یہاں پہ جی ایفیٹی کنیکٹی نہیں ہے یہاں پہ لینک ٹرمینل آپس میں اوپن ہے یہ بس کے لئے کیا شوکر ہے کہ انپوٹ امپیڈنس سرکیٹ کی کافی ہائی ہے ایک ویجن ایفیٹی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زیٹ انپوٹ کس کی ایکویل آگیا آر جی کی ایکویل آگیا اگر ہم آوٹ پوٹ امپیڈنس فائنڈ اوٹ کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہم جتنے بھی وولٹیج چورسز ہوتے ہیں ہم انہیں کنسیڈر نہیں کرتے ہم انہیں زیرو ایزیوم کر دیتے ہیں تو یہاں جب وولٹیج چورس لگا ہے سوری کرنٹ چورس لگا ہوا ہے وہ بھی ہم اس کو زیرو ایزیوم کر دیں گے تو آوٹ پوٹ امپیڈنس ہمارے پاس کس کی ایکویل آگیا سمال آر ڈی پیرلل ٹو کیپیٹل آر ڈی پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک کیس ہوتا ہے کیونہ 8.15 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سمال آر ڈی گریٹر تین اور ایکوال ٹین ٹیم آر ڈی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سمال آر ڈی کو اگنور کر دیتے ہیں تو آوٹ پوٹ امپیڈنس ہی نیرلی ایکوال ٹو کیپیٹل آر ڈی 8.15 میں شو ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے انپوٹ امپیڈنس پہ فائنڈ آٹ کر لی آوٹ پوٹ امپیڈنس پہ فائنڈ آٹ کر لی اب ہم وولٹیج گین فائنڈ آٹ کر دی ہیں تو ہم پتہ وولٹیج گین کا فارملہ آوٹپوٹ اوور انپوٹ کی ریشیو ہوتی ہے پہلے ہم آوٹپوٹ وولٹیج فائنڈ آٹ کر دی ہیں آوٹپوٹ ساہر پہ ہم دیکھیں وی نوٹ کیس کیک پہ لاتا ہے اگر اوم سلاغ یوز کریں تو وی ایکویل ٹو آئین ٹو آر ہوتا ہے آئی یہاں پہ جیئے ہیں وی جیئے سا جائے گا آر کس کی ایکویل آجائے گا اب یہاں پہ دو ریزیسٹنسز کونیکٹیڈ ہیں تو ان کے ایکویلنٹ آر ڈی پیرلل سمال آر ڈی پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وی جیئے س بسکلی کس کی ایکویل ہے وہ ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج ہوتی ہے یا انپوٹ وولٹیج ہوتی ہے تو ہم ایکویلنٹ وولٹیج کی جگہ یہاں پہ اگر بھی آئی کو سبسیچوٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایکویلنٹ کو ری آرینج کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اے وی کس کی ایکویل آجائے گا مائنس جیئیم وی آئی آر ڈی پیرلل آر ڈی اور ایکویلنٹ 8.16 میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے اس کو ری آرینج کر کے لکھا تو ہمارے پاس کس کی ایکویل آگیا مائنس جیئیم آر ڈی پیرلل ٹو سمال آر ڈی پھر ہم وہی کیس کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر سمال آر ڈی گریٹی تا نہ ایکویل ٹو ٹین ٹائم آر ڈی ہوگا تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس ہمارے پاس کے ایکویلن آجائے گی صرف مائنس جیئیم آر ڈی اب مائنس سائن کیا یہ بیسکل ہمیں شوہ کر رہے ہیں فیس شیفٹ بیٹوین آوٹپوٹ اینڈ انپوٹ مولٹیج اب اس کنفیگریشن سے ریلیڈٹ ہم نمیری کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ فکس پائس کنفیگریشن ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہم نے ایکزامپل سیون پوئنٹ ون کو لیا ہوا اور وہاں سے ویلیوز ہم نے آپریٹنگ پوائنٹ کی بھی جیس کی ویلیو پہ ہم نے وہاں سے لیئی ہے آئی ڈی کی ویلیو میں ہم نے وہاں سے لیئی ہے آئی ڈی ایسی کی ویلیو اور وی پی کی ویلیو یہاں پہ ہم نے اس کا اسی ایکویلنٹ موڈل ڈویلپ کر لیا فگر 8.13 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کپیشٹرز ہوں گے ہم ان کو خیر ابھی ہم یہاں پہ پہلے ویلیوز فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اگر اسی ایکویلنٹ موڈل بھی دیکھیں تو ہمارے پاس کپیشٹرز شارٹ ہو جائیں گے جو ہم نے پیویس اپی کنفیگریشن میں اسی ایکویلنٹ موڈل کیا تھا اسی ایکویلنٹ موڈل یہاں پہ ویلیو سبسیچوٹ کرنی ہے تو ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں جی ایم نوڈ چاہیے جی ایم نوڈ بطلب میکزیمم ویلی آف ٹرانس کنڈکٹرنس تو ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایم نوڈ کا فارمولا کیا تھا 2 ڈی ایس ایس بائی وی پی یہاں پہ ہم نے ویلیو سبسیچوٹ کی تو ہمارے پاس جی ایم نوڈ کی ویلیو آ جائے گے پھر ہمیں جی ایم کی ویلیو چاہیے تو جی ایم کے لیے ہم نے جو فارمولا ماتھمیٹ کے لیے پہلے پریویس سلائلز میں فائنڈ آؤٹ کیا تھا جی ایم نوڈ انٹو 1 مائنس وی جی ایس بائی وی پی یہاں پہ ویلیو سبسیچوٹ کریں گے ہمارے پاس 1.88 میلیو سیمنز جی ایم کی ویلیو آ جائے گے آوٹپوٹ ایمپیڈنس آر ڈی ایکوال ٹو 1 بائی وائی او ایس یہاں سے آر ڈی ہمارے پاس 25 کلوم آ جائے گا زیٹ انپوٹ ہمیں پتہ ہے آر ڈی کی ایکوال ہے تو وہ 1 میگا ہوم آ جائے گا زیٹ آؤٹپوٹ ہمیں پتہ ہے کہ کیپیٹل آر ڈی پیرلیل سمال آر ڈی تو 1.85 کلوم آ جائے گا اسی طرح وولٹیج کین جب آر ڈی کو ہم کنسیڈر کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 3.48 کی ایکوال آ جائے گا اسی طرح جب وہ سمال آر ڈی کنسیڈر نہیں ہوگا تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 3.76 کے اور مائنس آنے ہمیں پتہ ہے کیا شو کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں شو کہہ رہا ہوتا ہے فیش شفٹ بٹوین آؤٹپوٹ اور انپوٹ فولٹیج کی درمیان اب ہم نیکس کنفیگریٹ دیکھیں گے اب نیکس کنفیگریشن آ جائے کہ سیلس بائیس کنفیگریشن اس میں دو کیسز ہوتے ہیں پہلا کیس ہوتا ہے بائی پاسٹ رس سیگنڈ کیس ہوتا ہے آن بائی پاسٹ رس سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب سیلس بائیس کنفیگریشن میں ایک ایڈوانٹی جو اوڈر فکس بائیس کنفیگریشن میں فکس بائیس کنفیگریشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دو وولٹیج سورس ریکوائیٹر تو اسٹیبلش تا ڈیزائر اوپریکٹنگ پوائنٹ جبکہ سیلس بائیس کنفیگریشن میں ہمیں صرف سنگل وولٹیج سورس ریکوائیٹر تو اسٹیبلش تا ڈیزائر اوپریکٹنگ پوائنٹ 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 میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر ایک سنگل ویڈیڈی سورس یہاں پر کنیکٹیڈ ہے اگر ہم سی ایزی کنڈیشنز ہیں ہمارے پر جتنے بھی کپیسٹر لگے ہوئے تھے وہ سارے شورٹ ہو جائیں گے سی ون سی ٹو اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر پس ایک اور کپیسٹر سی ایس بھی لگا ہوا ہے سورس سائٹ بھی پیرلل آر ایس اگر ہم سی ایس کو شورٹ کریں گے تو آٹومیٹی کے لیے جس کے پیرلل میں ریزیسٹن آر ایس ہے وہ بھی شورٹ ہو جائے گا تو یہ والا کون سا کیس ہو جائے گا بائی پاسٹ آر ایس ہم اس کے ایکویلنٹ موڈل دیکھتے ہیں جب ہم اسے ایکویلنٹ موڈل دیکھیں گے فگر 8.15 میں ہم دیکھ سکتے ہیں یا ہر بس اب آر ایس سرکٹ میں ریموف ہو گیا ہے اگر ہم سرکٹ کو دوبارہ ریڈراؤ کریں گے فگر 8.16 میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہاں اس کا جو سیل فائز گنفرگیشن کا اسے ایکویلنٹ موڈل آجائے گا جس میں بائی پاسٹ آر ایس ہو گا ہمیں کیا کیا ریکوائیڈ ہیں انپوٹ ایمپریننس آؤٹپٹ ایمپریننس اور بی جی ایس سوری وولٹیج گین ہمیں ریکوائیڈ ہے تو اس کے لئے آگین جو ہم نے وہاں پر سرکٹ کو دیکھے ویلیوز فائنڈ آؤٹ کی تھی تو زین انپوٹ آر ایڈی کی ایکویل آگے زین آؤٹپٹ آر ڈی پیرللز کیپٹیل آر ڈی پھر وہی کہ سمال آر ڈی اگر ٹین ٹیم گریٹڈ ہوگا اگر آر ڈی سے تو زین نوٹ اس ایکوال ٹو صرف آر ڈی کی ایکوال آ جائے گا وولٹیج گین ایکوال ٹو مائنس جی ایم آر ڈی پیرلل سمال آر ڈی کی ایکوال آ جائے گا اور اسی طرح اگر ہم سمال آر ڈی ایفیکٹ کو اگنور کر دیں گے تو صرف مائنس جی ایم آر ڈی آ جائے گا اور ہمیں پتہ مائنس سائن کی شکر ہوتا ہے فیش شکر ہوتا ہے انپوٹ فولڈیج کے درمیان تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکوالین اور فکس بائیس کنفیگریشن کی ایکوالین اور یہ جو سائل پائیس کنفیگریشن ہے جب ہم نے آر ڈی کو بائی پاس کیا یہ آدموس سیم ہے یہاں اب ہمارے پاس نیکس کے ساتھ آ جاتا ہے سائل پائیس کنفیگریشن ان بائی پاس آر ایس تو جو ہمارے پاس سائل پائیس سیکیٹ کنفیگریشن کا تھا ایک پوائنٹ فورٹین فگرہ تھی تو جب باقی سیکیٹ میں ہو ہم اس کے ایکوالین سیکیٹ پلوٹ کریں گے تو ہمارے پاس جتنے بھی کپیسٹر تھی ساری شارٹ ہو جائیں گے جو ہمارے پاس والدے سورس تا قطعہ اس کو ہم نے گراؤنڈ پر دیا تو ہمارے پاس جو ایکوالین سیکیٹ ڈراؤ کا فگرہ 8.70 میں ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیریویشن کرنی ہے ہم نے زیادہ انپوٹ زیادہ آرپورٹ اور والٹیج گین پینڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم انیشیلی کیا کریں گے ہم کنسیڈر کریں گے جو آوٹپٹ ایمپیٹنس تھی بیٹوین ٹرین اور سورس ٹرمینل جو آوٹپٹ ایمپیٹنس ہمارے پاس کونیکٹیڈ تھی ہم اس کے فرقے اگنور کر دیں گے ہم سیکیٹ اوکن کر دیں گے تو آرڈی کو ہم انفینٹی سپوس کریں گے اگر ہم یہاں پہ انپوٹ ایمپیٹنس زیادہ آئی پینڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں سیکیٹ میں زیادہ آئی ایکوال ٹو آر جی آ جائے گا لیکن اگر ہم زیادہ آؤٹپوٹ پینڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو ہم زیادہ آؤٹپوٹ کی والی کو ڈیریکٹلی پینڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پہ آر ایس ہمارے پاس ان سیریز ویٹ سیریز ہمارے پاس ایک کرنٹ سورس آگیا ہے تو اس کے لئے ہم اومس دا کا پہلے فارمولا یوز کرتے ہیں کہ زیادہ آؤٹپوٹ ایکوال ٹو وی آؤٹ پین آئی آؤٹ اور ہم دیں انیشیلی وی آئی کو زیرو کے ایکوال سپوس کرنا ہے انیشیلی ہم ازیوم کریں گے کہ وی آئی ہمارے پاس زیرو ہے اگر ہمارے پاس وی زیرو ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو انپوٹ سیٹ پین آر جی کونیکٹر تھا وہ بھی آٹومیٹی کلکہ ہو جائے گا باقی ریمیننگ سرکٹ سے آئی سولیٹ ہو جائے گا ریمیننگ سرکٹ ہمارا صرف drain to source terminal ہی رہے گا باقی gate terminal کے سارے کے سارا ہمارا ریمیننگ سرکٹ سے آئی سولیٹ ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ہم کیسیل apply کرتے ہیں at node d node d پہ ہم کیسیل apply کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کونسا current enter ہو رہا ہے کونسا current leave کہہ رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ I0 ہمارے پاس centring current ہے ID ہمارے پاس leaving current ہے ساری ID بھی ہمارے پاس centring current ہے جب جہاں ہمارے پاس gm vgs leaving current ہے پھر ہمیں پتا ہے ہمارے پاس vgs کس کی equal ہے وہ ہمارے پاس equal ہے I0 plus ID into RS کی equal ہے اور minus sign ہمیں کیا شو کر رہا ہوتا ہے کوئی پل اٹی شو کر رہا ہوتا ہے minus سے current enter اور plus سے current leave کر رہا ہے پھر ہم کیا کریں گے جو VGS کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے مائنس آئی نوٹ پلس آئی ڈی انٹو آر ایس اس ویلیو کو ہم سبسیچوٹ کر دیں گے VGS کے ایک ویلین میں جو سٹارڈ میں ایک ویلین ہمیں کیسی ایلگایا تھا اس ایک ویلین میں VGS کے ویلین کو سبسیچوٹ کر دیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس ویلین کو ریارنج کر کر سمپلیفائی کر دیں گے تو ہمارے پاس جو آئی نوٹ ہمارے پاس کس کی ایک ویلین کی ایک ویلین کی ایک ویلینڈ جب پوری ایک ویلین ہم سیمٹی فائی کریں گے assolve کریں گے تو آئی نوٹ equal to minus Kö ایک ویلین کی ایک ویلین کی ایک ویلین اب ہم interpreتے ہیں ہمارے پاس جو پس کس کی ایک ویلین ہے ویلین آر ڈی کی ایک راست ہے توocadoèceر�� نورٹ equal to آئی ڈی انٹو آئ ڈی کی ایک ویلین کسی حیون کے ساتھ مائنس یہاں بھی کیا کیونکہ ہم نے کرنٹ کے فرو کو دیکھ رہا ہوں کس طرح اس کے کنمنشنل فرو ہے یہ الیکٹرانک فرو ہے تو ہم نے اس کے لیے مائنس پر لیٹی یہاں پر یوز کر لی ہے پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو اوپر ایک ویژن ڈرائیب کی تھی اور وہاں سے ہم نے ایڈی کی ویلیو فینڈ آوٹ کی تھی تو ایڈی ہمارے پاس ای نوٹ کی ایکوال تھا تو ایڈی کی جگہ ہم آئی نوٹ یہاں پر سپریچوٹ کریں گے تو وی نوٹ ہمارے پاس ایکوال ڈو آئی نوٹ انٹو آر ڈی کی ایکوال آ جائے گا اسی ویژن کا ہم ری آرینج کر کے لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے کیا وی نوٹ پر آئی نوٹ ایکوال ڈو آر ڈی یہ ہمارے پاس آوٹپٹ ایمپیڈنس کی بلی ہوگی یہ کون سا کیس ہوگا جب ہم نے آر ڈی سمال آر ڈی آوٹپٹ ایمپیڈنس کو ایمپیڈنس کی زوم کر لیا تھا ہم نے سرکیٹ سے اس کو ریموو کر دیا تھا اور اوپن یہ ہمارے پاس آر ڈرین اور سورس کے ترمیان میں یہ ریموو ہو گیا تھا ہمارے پاس جب ہم سرکیٹ میں آر ڈی کو انسیلوٹ کریں گے فگر ایٹ پوائنٹ ٹیٹی میں ہم دیکھ سکتے ہیں اب ہم آر ڈی کے ایفٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پر اور کیا ہے اب ہمارے پاس زیڈ نوٹ کے کو ایڈ پا آئی نوٹ اور ہم نے انپوٹ پولٹیج کو سیرے کو کرنا ہے تو ہمارے پاس آمارے پاس آئی ڈی آر ڈی آئی ڈی آئی نوٹ کے ایسیلوٹ آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے کہ مائنس آئی ڈی آر ڈی آئی نوٹ تو ہم کیا کریں گے کہ اس پوری کی پوری ایکویڈ کو ان ٹرم آف آئی ڈی لے کیا سب سے پہلے ہم لاکھ کرتے ہیں ہم نوٹ ڈ پے کسیل اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ i0 اور id enter ہو رہا ہے جبکہ gm vgs اور i prime leaving current ہے تو اس equation کو ہم rearrange کر لیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے i0 equal to gm vgs plus ird minus id آ جائے گا پہ ہمیں بتا ہے کہ rd جو بولتی جب وہ کس کی equal ہے vgs plus v0 کی equal ہے تو یہاں سے ہم vrd equal to v0 plus vgs ہم ird کی value کو substitute کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم ird کی value find out کر رہے ہیں تو وہ کس کی equal ہے v0 plus vgs by rd prd کی جگہ ہم ird by rd پھوٹ کر کے ird کی value کو find out کر دیں گے وہ value ہم نے جو find out کی تھی جو ہم نے کیسیہ لگایا تھا i0 equal to gm vgs plus ird minus id وہاں پہ ird کی جگہ یہ والی value ہم substitute کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے اس equation کو rearrange کر کے لکھ دیں گے i0 equal to gm plus one by rd into vgs minus id rd by small rd minus id تو یہاں پہ ہم نے کیا use کیا ہم نے v0 کی جگہ minus id rd کو substitute کر دیا پھر ہمیں پتا ہے کہ vgs کس کی equal ہے minus id plus i0 into rs کی equal ہے تم vgs کی جگہ اس کی ویلے کو substitute کر لیں گے ہم نے دیکھا کہ جہاں جو ویلے کو substitute کیا پھر ہم نے v0 کی جگہ اس کی ویلے کو substitute کیا پھر ہم نے جی ایم کی وی جی ایس کی ویلے کو substitute کر دیا پھر جب ہم نے ساری ویلے کو substitute کیا پھر ہم نے rearrange کر کے لکھا تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ i0 کی جو equation آئی ہے اب اس کو ہم پھر ہم نے in terms of id لے کے آگیا یہاں تو ہم اس equation کو دوبارہ rearrange کر کے اب اس value کی i0 کی جو value ہمارے پاس آئی ہے in terms of id اس کو ہم put کریں گے z0 کی equation میں z0 equal to v0 by i0 keeping v i0 equal to 0 یا id یا i0 کی جگہ ہم یہ value substitute کر دیں گے تو ہم آگے دیکھتے ہیں پھر z0 ہمارے پاس آ جائے گا 1 plus gm rs plus rs by rd divided by 1 plus gm rs plus rs by rd plus capital rd by small rd into rd 1.25a ہم دیکھ سکتے ہیں پھر اگر ہمارے پاس وہ case ہے کہ small rd is greater than or equal to 10 times rd تو اس کیلئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس front plus gm rs plus rs by rd بھی greater than ہوتا ہے capital rd by rd تو ہم کیا کرتے ہیں اس والی term کو ہم ignore کر دیتے ہیں تو ہمارے پر یہ والی term جب ignore ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو result آ جائے گے remaining term ہمارے پاس رہے گی z0 is nearly equal to capital rd اور small rd is greater than equal to 10 times rd output impedance بھی ہمارے پاس آگئی ہے جب ہم نے small rd effect کو consider کیا تھا اور جب ہم نے small rd effect کو consider نہیں کیا تھا اب ہم find out کرتے ہیں voltage gain تو اس کے لئے ہم روک کیا کریں گے ہم kvr لگائیں گے یہاں پہ input circuit میں جب ہم kvr لگائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی مرزے clockwise polarity assign کرتے ہیں یا anti clockwise آپ دیکھتے ہیں kvr assign کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ anti clockwise آپ kvr لگاتے ہیں polarity sign لوپر assign کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آ جائے گا vi minus vgs minus rs equal to zero پھر یہاں ہم vgs کی value کو find out کرتے ہیں vi minus id rs آ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم kvr لگاتے ہیں rd کے cross پھر ہم kvr لگائیں گے تو vrd کیس کی ایک پھر آ جائے گا v0 minus vrs کی ایک پھر آ جائے گا وہاں سے ہم کیا کریں گے i prime کی value ہم دیکھ لیں گے وہ کیا آ جائے گے according to homes ہمیں پتے ہیں i prime equal to v by r تو i prime small rd کی ایک پھر ہے تو ہم نے vrd کی value جو find out کیا تھی وہ ہم یہاں پہ substitute کر لیں گے v0 minus vrs by rd vrd پھر اب ہمارے پاس i prime کی value بھی آ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اب کیس کیا لگاتے ہیں ہم node a پہ ہم نے جب کیس کیا لگایا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ڈی ہمارے پاس enter اور ہمارے پہ node a پہ i prime اور gm vgs leave کر رہے تھے اور i prime کی جگہ ہم نے اس کی value کو substitute کر دیا پھر ہم نے جو vgs کی value find out کی تھی وہ بھی ہم اس ایک ویعین میں substitute کر دیں گے vnort کی value کو بھی substitute کر دیں گے اور vrs کی value بھی ہم substitute کر دیں گے پھر ہم اس ایک ویعین کو simplify کریں گے ڈی کو comment دے لیں گے یہاں سے ہم ڈی کی value کو find out کر لیں گے تو اگر ہم یہاں سے the output voltage is then میں پتا ہے کہ output voltage کی اس کی equal تھی vnort equal to minus id id کی equal تھی اس ایک ویعین ہم ڈی کی جگہ جو ہم نے اوپر ڈی کی value find out کیا وہ یہاں بھی ہم substitute کر دیں گے پھر ہم نے یہاں سے voltage gain کے فارمولے سے vnort پہ v i equal to یہ ہمارے پاس voltage gain کی vn آ جائے گی پھر اگر ہم نے rd کی effect کو cancel کرنا ہم اس condition لگانی ہے کہ rd is greater than or equal to 10 times rd plus rs تو ہمارے پر جو voltage gain آ جائے گا وہ gm rd over 1 plus gm rs کی equal آ جائے گا اور again negative sign ہمیں کیا شکر رہا ہوتا ہے there is a phase shift between output and input voltage اس سے related ہم example کر لیتے ہیں ہم نے example 7.2 کو use کیا یہاں پہ ہم نے trans conductance output impedance input impedance output impedance with effect of rd اور av without the effect of rd ہم find out کر لیں گے سوری اوپر point d میں ہم لوگ av without effect of rd اور with effect of rd ہم find out کر لیں گے ٹھیک ہے ہم z not ki value find out کر لیں گے with and without effect of rd اس طرح av ki with and without effect of rd تو again gm not ka formula ہم نے یہاں سے gm not ki value find out کی پھر ہم gm ki formula gm not ki value put کریں گے تو وہاں سے gm ki value آ جائے گے rd ka formula ہم use کر لیں گے small rd ki value آ جائے گے پھر اسی طرح z input ہمیں پتا ہے one mega om ki rd ki equal آ جائے گا جب with rd ہم consider کریں گے تو rd ہمارے پاس 50 kg om ہم دیکھیں گے اگر rd greater than 10 times capital rd تو ہمیں پتا ہے z not is equal to rd تو یہ condition میں پاس fulfill ہو رہی ہے یہاں پہ z not is equal to rd تو اگر ہم جب rd کو consider نہیں کرتے تو اس case میں بھی یہ condition fulfill ہو رہی ہے کہ small rd is greater than 10 times rd تو اس case میں بھی ہمارے پاس z not ہوگا وہ capital rd کے ایک پال آ جائے گا جب ہم rd ki consider کرتے ہیں تو اس time بھی ہم voltage gain جب find out کریں گے تو ہمارے پاس minus 1.2 آ جائے گا اور جب ہم consider کرتے ہیں کہ rd ایکوین میں circuit میں included نہیں ہے تو اس کے لئے ہم یہ ایکوین use کریں گے ev تو اس سے ہمارے پاس minus gm rd پہ 1.3 mrs اس سے ہمارے پاس voltage gain کی value آ جائے گی پھر آج کے لگتر یہاں تک ہی ہے ہمارے پاس کوئی کریں گے ہمارے پاس